ہیلو فرنس ویلکم بیک ٹو مائے چینل دیکھیں گوپال جی کے لئے ہم پوشاک بنانے جاری ہیں دس نمبر کی سلائی ہیں اور یہ فیدر کیون ہے دیکھیں میں اپنی سلائی میں بارہ فندے ڈالوں گی ایسے نوٹ لگا کے اپنے فندے بارہ بنا لوں گی اب جیسے فندے ڈالتے ہیں ویسے ڈال لیجئے گا یہ دھاگہ ہمارا کھیچہ ہوا ہوگا جو گولے کے ساتھ والا ہے جو ہمیں سلائی پر رکھنا ہے اونگلے کی مدد سے اس دھاگے کو کھیچ لینا ہے میں اپنے بارہ فندے ڈالوں گی تین نمبر گوپال جی کے لئے بنا رہے ہوں اگر آپ کے گوپال جی چار نمبر کے ہیں تو آپ چودہ فندے ڈال لیجئے ٹھیک ہے دو چار چھے آٹھ دس اور یہ بارہ بڑی جلدی اور آسان ایک سار فندے بنتے ہیں اب ان بارہ فندوں کے میں اُلٹا اُلٹا بناوں گی دونوں طرف سے مجھے اُلٹی اُلٹی سلائییں نکالنی ہیں بس ایسی تھاگہ سامنے رکھ کے اُلٹی اُلٹی سلائییں دونوں طرف سے نکال لیتی ہوں میں دکھاتی ہوں کتنی سلائییں نکال لوں گی ٹھیک ہے یہ میں اوپر کیپ سے شروع کر رہی ہوں دونوں طرف سے مجھے اسی طرح اُلٹا اُلٹا بنانا ہے اس کے بعد میں ہم نیچے چولی اور گھیرا بنائیں گے ساتھ میں ہی جوڑ کے اگر آپ چاہیں تو یہ لاشٹ والا فندہ سیدھا اور سامنے سے اتارتے جائیے ایسے باقی فندے اُلٹے اسی طرح میں اس کی لنبائی بڑھا کے پھر دکھاتے ہوں ٹھیک ہے جب لاشٹ میں ہم اُلٹا فندہ بناتے ہیں تو اس کو سیدھا بناتے ہیں تو وہ سامنے کورز بن جاتی ہے پڑی پیاری بنتی ہے وہ کور دیکھیں ایسے دھاگہ پیچھے کر کے لاشٹ والا فندہ ایسے بنائیں گے اور جب دوسری طرف سے بنائیں گے تو اس کو اتار لیں گے بنائیں گے نہیں باقی پورے فندے اُلٹے لاشٹ والا پھر سیدھا دھاگہ پیچھے کر کے اور پھر اتار لیں گے سامنے سے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں نے دونوں طرف سے اُلٹی اُلٹی سلائیاں بنائیں میری تیرہ سنائیہ نکل گئی ایک دو تین چار پانچ چھے اس طرف سے ہیں اور یہ ساتھ میری اس طرف سے ہیں ایک دو تین چار پانچ چھے ساتھ ٹھیک ہے اب دیکھیں اپنے فندے بڑھاؤں گی تیرہ سلائیوں کے بعد دوسرا بنایا سلائی پر رکھ دیا دو فندے بن گئے اب یہ تین فندے بن گئے سلائی پر رکھ کے دو بارا ان کو بنا لیں گے اُلٹا تین فندے میں انہیں اس طرح بڑھا لیے اور تین فندے میں اپنے دوسری طرف بڑھا لوں گے بانہ فندے ڈالے تھے میں نے میری اٹھارہ فندے بن جائیں گے ٹھیک ہے دوسری طرف اس طرح اُلٹا بنا کے جاؤں گی میں اپنا ایسے گھوما کے اب میرے تین فندے اس طرح بن جائیں گے سیم اس طرح بنانے ہیں بنا کے دھاگہ اوپر رکھ دیتا ہے دو بار رکھ دیا اور یہ تین بار اب ایک سلائی اور اس طرح اُلٹی بن جائیں گے دو بارا میں آپ کو اس طرح آکے دکھاتے ہوں اُلٹی طرف سے بھی سلائی اُلٹی بناؤں گی ٹھیک ہے فندے بڑھانے کے بعد ایک سلائی اور اُلٹی بنا لیں گے اُلٹی طرف سے پھر سامنے آگے دکھاتے ٹھیک ہے دیکھے فرینڈ میں سامنے گھوم کے آگے ہوں اب اپنا جالے ڈالیں گے ایک فندہ اُتاروں گے دو فندے میں اپنے اُلٹے بناوں گے ٹھیک ہے تھاگہ میرا آگے رہے گا ایک فندہ سیدھا بنے گا تھاگہ پھر آگے آئے گا دو فندے سیدھے بنیں گے یہ باجو کے لئے بنیں گے تھاگہ پھر آگے آئے گا ایک فندہ سیدھا بنے گا تھاگہ پھر آگے آئے گا اب چار فندے پیچھے کے پلے کے لئے بنیں گے دو تین چار تھاگہ آگے آئے گا ایک فندہ سیدھا بنے گا تھاگہ پھر آگے آئے گا دو فندے باجو کے لئے سیدھے بنیں گے تھاگہ آگے آئے گا ایک فندہ سیدھا بنے گا تھاگہ پھر یہ تھاگہ پیچھے ہی رہے گا اب دو فندے میرے ایسے الٹے بناؤں گی دوسرے طرف پر لے کے تھاگہ پیچھے رکھ کے بناؤں گی میرے ایک جالی بن جائے گی تھاگہ پیچھے رکھ کے پہلا فندہ سیدھا الٹی طرف سے پورے فندے الٹے پھر سامنے آکے دکھاتی ہوں ایک جالی میرے بن گئی ہے میرے ایک ایک فندہ ایک بار بڑھ بڑھ گیا آئی ہے ایسے بنائیں گے اس کو جو فندے اوپر گھمایا فندہ دوبارہ وہ ہمارا فندہ بن جائے گا یہ ہم نکالیں گے نہیں سلائی میں سے بنائیں گے یہ ہمارا فندہ بن جائے گا جو ہم نے ایسے دھاگہ گھمایا ہے سامنے آکے دکھاتی ہوں اٹھاگہ پیچھے کر کے یہ جالی والا فندہ ہمارا سیدھا بن جائے گا ایک فندہ ہمارا بڑھ گیا دوبارہ پھر آگے کریں گے فندہ یہ فندہ ہمارا سیدھا ہی رہے گا اس کی دونوں طرف جالی بنے گی دھاگہ آگے کر کے باجو کی میں نے دو فندے بنائے تھے اب میرے چار فندے بنیں گے سیدھے ایک دو تین چھ دو فندے میرے بڑھ گئے ہیں دھاگہ پھر آگے آ جائے گا اس فندے کے دونوں طرف جالی بنے گی دھاگہ پھر آگے آئے گا پیچھے کے پلے کے میں نے چار فندے بنائے تھے اب میرے چھے بنیں گے ایک دو تین چار پانچ چھے تھاگا پھر آگے آئے گا یہ فندہ میرا سیدھا ہی رہے گا جالی بنے گی تھاگا پھر آگے آئے گا دوسری طرف کے باجو کے ہم نے دو بنائے تھے اب یہ چار بنے گے دونوں طرف ہمارے فندے بڑھ رہے ہیں چار تھاگا آگے یہ فندہ سیدھا تھاگا آگے پیچھلی بار ہم نے یہ پیچھے فندہ رکھا تھا یہ اُلٹی طرف سے فندہ بن گیا اب یہ سیدھا بن جائے گا تھاگا آگے کر کے لاشٹ کے دو فندے اُلٹے پیچھے کر کے تھاگا ایک فندہ سیدھا اُلٹی سلائی پھوری اُلٹی سامنے آگے دکھاتے ہوں ٹھیک ہے دیکھیں فرنس اب ہم تیسری فار اپنے فندے بڑھائیں گے اُتاریں گے ایک فندہ پہلا دو اُلٹے ہیں ہمارے اُلٹے ہی رہیں گے تھاگا پیچھے کر کے سب سے پہلے کوئی نہیں تھا پھر جالی ڈالی ایک بن گیا پھر جالی ڈالی دو بن گیا اب یہ دو فندے سیدھے آئیں گے تھاگا آگے آئے گا یہ میں تیسری فار جالی ڈال رہی ہوں تیسری فار ہمارے فندے بڑھ رہے ہیں باجو کے دو رکھے تھے پیچھے فار چار بنے تھے اب یہ چھے بنیں گے دو یہ چار یہ پانچ اور یہ چھے باجو کے بن گے اور تھاگا جو آگے کیا اگلی باری آٹھ بن جائیں گے سیدھا بن گیا تھاگا آگے پیچھے کے پڑھ لے گے ہمارے ایک فندہ سیدھا دو تین چار پانچ چھے سات آٹھ بن گے چار سے شروع کیا تھا ہم نے تھاگا آگے کر کے یہ فندہ سیدھا پھر تھاگا آگے کر کے باجو کے چھے فندے ہماری دونوں طرف ایک ایک فندہ بڑھ جاتا ہے ایک تھوڑ ہمارے باجو میں سامنے کے پڑھ لے گے پیچھے کے پڑھ لے گے دو دو فندے بڑھتے ہیں یہ تھاگا آگے کر کے یہ سامنے کف دو سیدھے تھاگا آگے دو اُلٹے اُلٹے سیلائی پوری اُلٹے پھر سامنے آگے دکھاتے ہوں تھاگا پیچھے کر کے ایک سیدھا دو سیدھے تین سیدھے یہ تین سیدھے ہو گئے تھاگا آگے کر کے ایک جالے بن جائے گی اب یہ میرے باجو کے فندے ہیں دیکھیں ہم نے دو شروع کیے تھے ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ یہ آٹھ فندے بن گئے ہیں اب ان فندوں کو دھاگا آگے کر کے میں آٹھ فندوں کو اُلٹا بنا دوں گی باجو ہم ابھی سے شروع ہو جائے گی ہماری اُلٹے فندے آٹھ بن جائیں گے ہم نے اس طرف نہیں بڑھایا باجو کا صرف سامنے کے پڑھ لے گا بنایا ہے فندہ اب دیکھیں گا میں نے آٹھ فندے اپنے بنا لیے ہیں اب یہ پیچھے کے پلے کے ہیں تھاگا پیچھے کر کے یہ فندہ سیدھا بن جائے گا تھاگا آگے کر کے پیچھے ہم فندہ بڑھائیں گے یہ پیچھے کے پلے کے اسی طرح بن لیں گے صرف ہم نے باجو کے اندر کی طرف فندے بڑھانے بند کر دی ہے میں نے آٹھ فندے رکھے ہیں اگر آپ دس رکھتے ہیں تو اس بار آپ بڑھا لیجئے گا دھاگا آگے رکھے یہ فندہ بڑھائے گا اب دھاگا آگے آئے گا یہ باجو کے آٹھ فندے اُلٹے ہو جائیں گے ٹھیک ہے میں نے باجو کے اندر کی طرف فندہ بڑھانا بند کر دیا باہر کی طرف بڑھ رہا ہے مارا فندہ دھاگا پیچھے کر کے یہ فندہ سیدھا بنے گا اب جالی نہیں بنے گی جالی میں نے اندر کی طرف بند کر دی اب دھاگا آگے کر کے یہاں جالی بنے گی دوسری طرف سامنے کے پلے کی طرف دھاگا آگے کر کے لاشٹ والے دو اُلٹے ایک سیدھا اُلٹی سلائی پوری اُلٹے پھر سامنے آکے دکھاتے ہوں ٹھیک ہے دو بارہ گھوم کے آگے میں سامنے ایک فندہ اُتار لوں گے دو فندے میرے اُلٹے بنیں گے دھاگا پیچھے کر کے ایک سیدھا دو تین اب یہ چار سیدھے ہو گئی ایک اور بڑھا لوں گے دھاگا آگے کر کے یہ سیدھا بنا لوں گے فندہ باقی اندر میرے باجو کی فندے آٹھ اُلٹے ہیں ان کو اُلٹا ہی بناوں گے اندر کی باجو کی طرف ہم فندہ نہیں بنا رہے ہیں بڑھا رہے آٹھ فندے دے ان کو ہی اُلٹا بنا رہے ہیں دھاگا پیچھے کر کے یہ سیدھا چلے گا ایسے اب یہ پیچھے کے پلے کے آگے ان میں ایک فندہ بڑھائیں گے دھاگا آگے کر کے باقی کی فندے سیدھے بنا لیں گے سامنے کے پلے بھی میں نے ایک فندہ بڑھایا ہے باجو کے اندر کی طرف نہیں بڑھایا یہ پیچھے پلے میں بڑھایا ہے ایک فندہ اسی طرح دوسری طرف بڑھے گا فندہ یہ دھاگا آگے کر کے یہ فندہ بڑھ جائے گا دھاگا آگے کر کے یہ آٹھ فندے اُلٹے ہو جائیں گے ٹھیک ہے اب میں دو طرف میں نے اپنے فندے بڑھانا بند کر دیا باجو کی اندھر کی طرف پلے میں بڑھ رہے ہیں پیچھلے میں دونوں سائیڈ میں بڑھ رہے ہیں تھاگہ پیچھے کر کے سیدھا تھاگہ آگے کر کے جالی بنیں گے پھر اُلٹی طرف آکے دکھاتے ہوں میں یہ میرے تین فندے سیدھے ہیں آگے تھاگہ آگے دو فندے اُلٹے تھاگہ پیچھے ایک فندہ سیدھا اب ہم اپنے باجو کی کٹ ڈالیں گے اُلٹی طرف سے دیکھیں ایک فندہ اُتار لوں گے ایک ٹوٹل تین فندے ہوں گے چار پانچ چھے سات یہ جالی ڈالی تھی آٹھ اب دیکھیں میں یہ والے فندے اپنے بند کر دوں گے باجو کی یہ جو ہماری فلی آ رہی ہے اس کو بھی بند کر دیں گے دو میں سلائی ڈال کے ایک نو مار دسوہ فندہ ہے یہ دو میں سلائی ڈال کے دو دو کم ہو گئے یہ تین یہ چار یہ پانچ یہ چھے یہ سات اور یہ آٹ ٹھیک ہے آٹھ فندوں کی میں نے باجو کم کر دیں دیکھیں یہی میرا فلی والا فندہ اس طرف آ گیا اس کو اس فلی کے ساتھ ایسے کم کریں گے آٹھ فندے میرے کم ہو گئے جو بیچ بیچ والے ہمارے اُلٹے فندے تھے باجو کے وہی کم ہوئے ہیں ٹھیک ہے یہ فلیاں ایسی ہیں یہ فلی کم ہو گئی ہے اس طرف سے اور اس طرف سے بھی بیچ میں آ گئی ہیں اب دیکھیں پیچھے کے پلے کے فندے بنا لیتی ہوں میں یہ میری باجو نکل گئی ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس گیارہ بارہ تیرہ اور یہ چودہ چودہ میرے پیچھے کے پلے کے ہو گئے اب اس طرف کی یہ باجو آ گئی ہے اس کو ہم کم کریں گے فلی آگی ساتھ میں ایک یہ دو یہ تین چار پانچ دیکھیں فرنس دوسری طرف کے باجو کی میں نے آٹھ فندے بند کر دیئے اب یہ والا جالی والا ایک فندہ دو تین چار پانچ چھ سات آگا پیچھے کر کے سیدھا یہ دوسری پلے کے فندے ہیں ٹھیک ہے دیکھیں فرنس میری دونوں باجو نکل گئی ہیں سامنے اس طرف پلے کے آٹھ فندے ہیں اس میں آٹھ فندے ہیں پیچھے کے میرے پندرہ فندے ہیں دو چار چھے آٹ دس بارہ چودہ ایک پندرہ اگر آپ کو لگے کی زیادہ ہے تو باجو میں آپ نونوں کم کر لیجیگا ٹھیک ہے تو اب دیکھیں میں پورے فندوں کو ایسے سامنے دھاگا رکھ کے اُلٹا بنا دوں گے دو سلائیاں اسی طرح نکال لوں گے سامنے سے اور اُلٹی طرف سے اُلٹی اُلٹی آپ آٹھ فندے کم کیجئے گا نومہ فندہ ان دونوں کو میں ایک کر کے ایسے کم کر لیں گے ٹھیک ہے میرے پہلے کم ہو گئے ہیں ایسے ان دونوں کا ایک ملا دیں گے جڑ جائے گا اگر آپ کے انو رہ گئے ہیں تو ایک اب کم کر دیجیگا باقی پورے فندے اُلٹے بناوں گی دونوں طرف سے سامنے سے دو سلائیاں دیکھیں گے میری اُلٹی دکھاتے ہوں میں آپ کو بنا کے پورے فندے اُلٹے یہ اوپر چولی بن گئی ہے ٹھیک ہے یہ جڑ جائیں گے ایسے باجو یہ کیپ ہماری اوپر کی طرف رہ گئی دیکھیں فرمز میں اپنی چاس لائیاں اُلٹ اُلٹی گھوما کے لے آئی ہوں اوپر سے ہماری کیپ اور چولی بن گئی ہے اب نیچے سے گھیرا بن جائے گا اسی طرح دھیرے دھیرے بڑھائیں گے اپنے فندے ایک فندہ اُتار لوگی دو فندے اُلٹے یہ ایسے ہی چلیں گے ٹھیک ہے شروع سے لے کے لاش تک ایسے ہی چل رہی ہے دھاگہ پیچھے کر کے دو فندے میں سیدھے بناوں گے دھاگہ آگے کر کے آگے کے تین فندے سیدھے ایک دو تین دھاگہ آگے کر کے تین فندے سیدھے ایک دو تین دھاگہ آگے کر کے تین فندے سیدھے جو دھاگہ آگے کیا اس کی جالی بنے گی دھاگہ آگے تین فندے سیدھے دھاگا آگے تین فندے سیدھے پوری سلائی اس طرح بنے گی دھاگا آگے تین فندے سیدھے دھاگا آگے تین فندے سیدھے دھاگا آگے آگے دیکھیں میرے یہ ایک سیدھا بنے گا دو اُلٹے اب یہ میرے دو سیدھے آئیں گے شروع میں بھی ہم نے دو سیدھے رکھیں لاسٹ میں بھی دھاگا آگے کر کے ان میں سے دو فندے اُلٹے بن گئے تھاگا پیچھے کر کے سیدھا پوری سلائی اُلٹی طرح سے اُلٹی ہر بار اُلٹی ہی نکلے گی یہ فندہ اسی طرح اُترے گا سامنے آکے دکھاتے ہوں جو اپنے اوپر فندہ گھومائے تھاگا گھومائے اس کا ہر بار فندہ بڑھ جائے ایک ایک فندہ بڑھتا جائے گا ٹھیک ہے ایک ہی فرنس اُلٹی سلائی پوری اُلٹی بن گئی سامنے آگے ہوں اُتار کے فندہ دو اُلٹے بنیں گے تھاگا پیچھے کر کے دو سیدھے بنیں گے یہ ہر بار ایسی بنیں گے اب میرے دو سیدھے ہیں اب میرے تین سیدھے بن جائیں گے پہلے دو سیدھے تھے اب تین سیدھے بن گئے تھاگا آگے کر کے اب ایک فندہ سیدھا دو فندے سیدھے چار فندے سیدھے ٹھیک ہے یہ تین فندے سیدھے اور یہ چار فندے سیدھے پھر تھاگا آگے ہر بار ہمارا ایک ایک فندہ اس طرح بڑھتا جائے گا دو فندے یہ تین ابھی چار بنیں گے سیدھے پھر دھاگہ آگے آئے گا ایک فندہ سیدھا دو فندے سیدھے تین فندے سیدھے ابھی چار بنیں گے پھر دھاگہ آگے آئے گا ایک فندے سیدھے دو تین چار دھاگہ آگے آئے گا پہلے ہم نے تین فندوں کے بعد دھاگہ آگے کیا تھا اب میں چار فندوں کے بعد دھاگہ اپنا آگے کروں گی اسی طرح ہماری یہ فندے بڑھتے جائیں گے اگلی وار یہ پانچ کے بعد دھاگا آگے آئے گا چھے کے بعد دھاگا آگے آئے گا سات کے بعد دھاگا آگے آئے گا اسی طرح یہ بڑھتے جائیں گے یہ دکھاتے ہوں آپ کو یہ تین یہ چار دھاگا آگے دو فندے سائیڑ میں ایسے دو ہی رہیں گے اور دو اُلٹے رہیں گے لاشٹ میں ایک سیدھا رہے گا اور اس لائے اُلٹے اسی طرح میرے پہلے میں نے تین فندے سیدھے کیا تھے اب چار ہو گئے دوبارہ گھوم کے آؤں گے پانچ ہو جائیں گے پھر چھے ہو جائیں گے سات ہو جائیں گے ہماری جالیاں بڑھتی جائیں گے اور لمبائی بھی بڑھتی جائیں گے کھیرے کی دیکھیں فرنس ہم نے تین فندے رکھے دے بیچ میں یہ بڑھ کے اب میرے آٹ ہو گئے ہیں ٹھیک ہے ایک دو تین چار اور پانچ بھی سلائی میں ہے ٹھیک ہے پانچ فندے اور بڑھ گئے ہیں اب میں ان فندوں کو اُلٹا اُلٹا بنا لوں گی یہ میں نائٹ بنا رہی ہوں ڈریس گھپال جی کا نائٹ کوٹ اب جتنے فندے ہیں اسی طرح اُلٹی اُلٹی سلائیں ڈالوں گی دو سامنے سے دو اُلٹی طرف سے سی دکھاتے ہوں میں آپ کو ٹھیک ہے پانچ جالیاں ڈال لیں ہم نے آٹھ فندے ہو گئے ہماری بیچ بالے سیدھے ہم نے تین رکھے تھے ٹھیک ہے یہ تین رکھے تھے بڑھ کے آٹھ ہو گئے ہیں دیکھیں فرنس میں نے چار سلائیں نکال لیں اُلٹی اُلٹی میری دو تکھ رہی ہیں سامنے سے اب اُلٹی طرف سے سی فندوں کو میں بند کر دوں گی جیسے ہم نے باجوں میں کم کیے رہے ہیں اسی طرح سے دو کا ایک واپس ایک آگے سے دو کا ایک واپس ایک آگے سے ٹھیک ہے سی فندے میں آپ کو اسی طرح بند کر کے پھر دکھاتے ہوں زیادہ کھینچ ہی گا مدین فندوں کو نور ملی رکھے گا کھو ڈیلا ڈیلا ٹھیک ہے دیکھیں فرنس میں صحیح فندے بند ہو گئے ہیں لاشٹ میں ایک فندہ ہوئے ہیں اس کو دوبارہ بنا لیں گے تو یہ نوٹ کا کام کر دیگا ہمارا ٹھیک ہے اس کو کھینچ کی کٹ کر دیں گے اور کروشے کی مد سے دھاگے کو اندر ہی چھپا دیں گے کروشے پاس میں رکھے گا جھو ورنہ ہمیں یہ اب سلائی میں سوئی میں ڈالنا پڑتا اس میں بھی ٹائم لگتا ہے سوئی میں ڈال کے پھر کھینچنا پڑتا ہے اس لئے آپ کروشے ساتھ میں رکھا کر دیں گے ایسے کھینچ لیجئے کروشے کے ساتھ اندر ٹھیک ہے چاہے تو اس کو ایسے نوٹ لگا دیئے اب یہاں پر چاہے ایسے ہی کٹ کر دیجئے ایک بار نکال کے دھاگا اندر سے لے آئے گی دیکھیں اوپر یہ کیپ سلنی پڑے گی ہمیں بس دیکھیں یہ بہت پیاری دیکھیں گوپال جی کی پوشاک بن گئی ہے اور یہ بیک لک ہے یہ نائٹ بنائی ہے میں نے ڈریس یہ سوئی میں ڈال کے دھاگا ایسے اُلٹا کر کے یہ تینچہ ٹانکے اوپر کیپ پہ آ جائیں گے یہ اندر کی طرف ایسے اُلٹی ہے اگر یہ والا دھاگا جو ہم نے فندے ڈالے تھے آپ کا زیادہ ہیں تو اسی سے سل لیجئے یہ تھوڑا کم رہ گیا یہ اس لیے اور دھاگا ڈالا ہے سوئی میں اس کو ایسی دوا دیجئے اندر بس ہماری کیپ میں سلائی آئے گی اوپر ٹھیک ہے نوٹ لگا کے دھاگی کو کٹ کر دیں گے یہ ایسے یہ ہماری اوپر چھوٹی سی کیپ بن گئی ہے ٹھیک ہے دیکھیں فرینس ہماری گوپال جی نے پہن لی ہے پوشاک یہ تین نمبر گوپال جی ہیں یہ چار نمبر کو بھی آرام سے آئے گی پوشاک ٹھیک ہے بہت پیاری لگ رہے ہیں پیچھے سے ایک دم کھل لی ہے اگر آپ اندر انر پہناتے ہیں تو وہ پہنا کے اوپر پہنا دیجئے گا تو بتائیں کہ آپ کو کیسے لگے دیکھیں میرے ششٹر نے مجھے یہ دی تھی پوشاک یہ لاشٹ میں کروشے سے میں نے دو ہاتھ گھوم آئے ہیں اس پر تو اس کی تھوڑے ایسی لکھ آگئی ہیں ٹھیک ہے تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ٹھیک ہے ٹھیک ہے